نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں گے دوستوں اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دفع دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ہماری ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستوں آپ میں سے بہت سارے لوگ دھنوان فلم جو 1981 میں ریلیز ہوا تھا اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستوں بتا دوں کہ یہ فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اکلبد نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستوں جب تک باقی الگ پلیٹ فارمز پہ یہ فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب کے یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستوں آنے والے وقت میں اگر یوٹیوب پالسی گائیٹ لینز میں یہ پرمیشن آتی ہے کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جائے تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے یہ فلم کو میں یوٹیوب پہ فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستوں اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ضروری ہوئی جو بھی اپ ڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں تو دوستوں یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے ضروری ہوئی ساری کہانیاں فیکٹ میں ضرور ابھی آپ کو سیئر کروں گا جس سے دوستوں اس فلم کے بارے میں جو آپ کی یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں دھنوان فلم 1981 میں آئی ایک بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں جس میں راجیس خنازی لیڈ رول میں ہے دوستوں ان کے ساتھ رینہ رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈیوشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستوں سپورٹنگ کاشٹ کی بات کی جائے تو ارنہ رانی راکیش روشن سکتی کپور عوم پرکاس بیزندر اور راکیش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستوں بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر یہاں دوستوں اس فلم میں راکیش روشن کو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ میں دوستوں بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں اگر بات کریں تو دو مو بی واز سپر ہیٹ گروسنگ اوہر تھرٹین پوائنٹ نائن کروڑ ان نائنٹی ایٹی ون یعنی کہ دوستوں انیس سو اکیاسی میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہیٹ فلموں میں سے ایک تھی جو تیرہ پوائنٹ نو کروڑ کا دوستوں کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستوں کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستوں جو ریلیز ڈیٹ تھا وہ چوبیس جولائے انیس سو اکیاسی کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستوں ہم کچھ اور ہم سینو پیسیس کی بات کریں تو بیجائے is a very proud rich man who think money can buy anything جو بیجائے ہوتا ہے دوستوں وہ بہت ہی بڑا ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیں یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے he horribly love her asa and try to win her but he rejected him for arrogance یعنی کہ دوستوں وہ اس کی جو زندگی میں بیجائے کی زندگی میں آسا نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف ایسے کی بدلت اس سے جیتنا چاہتا ہے جو آسا اس کو ریزیکٹ کر دیتا ہے صرف اس کے arrogance کی وجہ سے he gets angry as well as disappointed when آسا marriages an accounting clerk in steel اور دوستوں جو بھیجائے ہیں وہ آسا سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ آسا اس سے سعادی کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اس کے behavior سے اور وہ جو ایک کلرک ہوتا ہے اس سے سعادی کر لیتا ہے soon after he is involved in car accident in which he lost his eyesight completely اس کے بعد دوستوں ایک car accident میں اس کی آنکھیں completely چلی جاتی ہے and the doctor think bizarre will need a new pair of eyes اس کے بعد دوستوں بھیجائے جب ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اسی لیے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی بھیجائے ordered eye but is not as simple as بھیجائے thought a doctor explained to him that difficult to find eye donated لگی بھیجائے کو تو یہ لگتا رہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ کہیں سے بھی آنکھ خرید سکتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کو explain کرتا ہے بتاتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت difficult ہے کہاں پہ آپ کو آئے مطلب آنکھ دان دینے والا مل جائے گا that is when بھیجائے realize that money can not buy everything in life اس کے بعد دوستوں بھیجائے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو پیسے ہے وہ ہر چیز کو نہیں خرید سکتا ہے then he start believing in god and starting a chatting prayer اس کے بعد دوستوں اس کا جو behavior ہے بھیجائے کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ بھگوان پہ بسواس کرنے لگ جاتا ہے only a few days later he find a donor and his eye are operated upon now بھیجائے can see and also realize that money is indeed very unless in certain certain chances یعنی کہ دوستوں جب ایک donor مل جاتا ہے آئی دان کر دیتا ہے تو بھیجائے کو وہ آنکھ مل جاتا ہے اور وہ دیکھ پاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے بہت کچھ نہیں ہے کچھ situation میں پیسے سب کچھ کو نہیں کھرید سکتا ہے اس کے بعد جب وہ انکویری کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو آسا سادی کر رہی ہوتی ہے کلرک سے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا ہے آسا ایک ایک دیتا ہے کہ اینیل واسکتا ہے تو آسا جاتا ہے کس نے آسا سکتا ہے تیجائے کو بھیجائے انکو یہا ہے کہ آسا کی کہا ہے اسے پیوپر سامتا ہے نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ہماری ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ دھنوان فلم جو 1981 میں ریلیز ہوا تھا اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستو بتا دوں کہ یہ فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اکلب نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستو جب تک باقی الگ پلیٹ فارمز پہ یہ فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب کے یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو آنے والے وقت میں اگر یوٹیوب پالسی گیٹ لینس میں یہ پرمیشن آتی ہے کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جائے تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لئے یہ فلم کو میں یوٹیوب پہ فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ضروری ہوئی جو بھی اپ ڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں تو دوستو یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے ضروری ہوئی ساری کہانیاں فیکٹ میں ضرور ابھی آپ کو سیئر کروں گا جس سے دوستو اس فلم کے بارے میں جو آپ کی یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں دوستو دھنوان فلم انیس سو اکیاسی میں آئی ایک بہت ہی بہترین فلم ہے دوستو جس میں راجیس خنازی لیڈ رول میں ہے دوستو ان کے ساتھ اہینا رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈکشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستو سپورٹنگ کاشٹ کی بات کی جائے تو ارنہ رانی، راکیش روشن، سکتی کپور، عوم پرکاس، بیزندر اور راکیش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر یہاں دوستو اس فلم میں راکیش روشن کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم پھر ایوارڈ میں دوستو بہت ہی بہترین فلم ہے دوستو اگر بات کریں تو دو مو بی واز سپر ہیٹ گروسنگ اوہر تھٹین پوائنٹ نائن کروڑ ان نائنٹی ایٹی ون یعنی کی دوستو انیس سو اکیاسی میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہیٹ فلموں میں سے ایک تھی جو تیرہ پوائنٹ نو کروڑ کا دوستو کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستو کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستو جو ریلیز ڈیٹ تھا وہ چوبیس جولائے انیس سو اکیاسی کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستو ہم کچھ اور ہم سینو پیسس کی بات کریں تو بیجائے is a very proud rich man who think money can buy anything جو بیجائے ہوتا ہے دوستو وہ بہت ہی بڑا ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیسا یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے he horribly love her asa and try to win her but he rejected him for arrogance یعنی کہ دوستو وہ اس کی جو زندگی میں بیجائے کی زندگی میں asa نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف ایسے کی بدلت اس سے زیتنا چاہتا ہے جو asa اس کو reject کر دیتا ہے صرف اس کے arrogance کی وجہ سے he gets angry as well as disappointed when asa marriages an accounting clerk instilled اور دوستو جو بھیجائے ہیں وہ asa سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ asa اس سے asadhi کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اس کے behavior سے اور وہ جو ایک کلرک ہوتا ہے اس سے asadhi کر لیتا ہے soon after he is involved in car accident in which he lost his eyesight completely اس کے بعد دوستو ایک car accident میں اس کی آنکھیں completely چلی جاتی ہیں and the doctor think bijzai will need a new pair of eyes اس کے بعد دوستو bijzai جب ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اسی لیے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی bijzai ordered eye but is not as simple as bijzai thought a doctor explained to him that difficult to find eye donated لیکن bijzai کو تو یہ لگتا رہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ کہیں سے بھی آنکھ کھڑی سکتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کو explain کرتا ہے بتاتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت difficult ہے کہاں پہ آپ کو آنکھ دانے والا مل جائے گا that is when bijzai realized that money can not buy everything in life اس کے بعد دوستوں bijzai کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو پیسے ہے وہ ہر چیز کو نہیں خرید سکتا ہے then he start believing in god and starting a chatting prayer اس کے بعد دوستوں اس کا جو behavior ہے bijzai کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ بھگوان پہ بسواس کرنے لگ جاتا ہے only a few days later he find a donor and his eye are operated upon now bijzai can see and also realize that money is indeed very unless in certain certain chances یعنی کہ دوستوں جب ایک donor مل جاتا ہے آئی دان کر دیتا ہے تو bijzai کو وہ آنکھ مل جاتا ہے اور وہ دیکھ پاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے بہت کچھ نہیں ہے کچھ situation میں پیسے سب کچھ کو نہیں خرید سکتا ہے on inquiry he learned that his eye implemented on him are anil his clerk and the person who married asa اس کے بعد جب وہ inquiry کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو asa سادی کر رہی ہوتی ہے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا ہے now asa is a window and anil has been explained after being freshly implaced on the case of thrift it is now become an aim now big hearted gorgeous tycoon bijzai protected asa and find the truth as to how anil got into trouble and prove the world that anil was innocent تو یہی دوستوں اس فلم کی کہانی ہے میں جرور نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کے اپنے youtube چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں گے دوستوں اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دھوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ہماری ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستوں آپ میں سے بہت سارے لوگ دھنوان فلم جو 1981 میں ریلیز ہوا تھا اس کو youtube پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستوں بتا دوں کہ یہ فلم ابھی youtube کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اکلب نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستوں جب تک باقی الگ پلیٹ فارمز پہ یہ فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک youtube کے یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستوں آنے والے وقت میں اگر youtube پالسی گائیٹ لینس میں یہ پرمیشن آتی ہے کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جائے تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لئے یہ فلم کو میں youtube پہ فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستوں اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ضرور ہوئی جو بھی اپ ڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں تو دوستوں یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے ضرور ہوئی ساری کہانیاں فیکٹ میں ضرور ابھی آپ کو سیئر کروں گا جس سے دوستوں اس فلم کے بارے میں جو آپ کی یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں دھنوان فلم انیس سو اکیاسی میں آئی ایک بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں جس میں راجیس کھنازی لیڈ رول میں ہے دوستوں ان کے ساتھ ہینا رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈکشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستوں سپورٹنگ کاشٹ کی بات کی جائے تو ارنہ رانی راکیش روشن سکتی کپور عوم پرکاس بیزندر اور راکیش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستوں بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر یہاں دوستوں اس فلم میں راکیش روشن کو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ میں دوستوں بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں اگر بات کریں تو دو مو بی واز سپر ہٹ گروسنگ آور تھرٹین پوائنٹ نائن کروڑ ان نائنٹی ایٹی ون یعنی کی دوستوں انیس سو اکیاسی میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہٹ فلموں میں سے ایک تھی جو تیرہ پوائنٹ نو کروڑ کا دوستوں کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستوں کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستوں جو ریلیز ڈیٹ تھا وہ چوبیس جولائے انیس سو اکیاسی کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستوں ہم کچھ اور ہم سینو پیسس کی بات کریں تو بیجائے is a very proud rich man who think money can buy anything جو بیجائے ہوتا ہے دوستوں وہ بہت ہی بڑا ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیں یہ سوچتا ہے کی پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے he horribly love her asa and try to win her but he rejected him for arrogance یعنی کہ دوستوں وہ اس کی جو زندگی میں بیجائے کی زندگی میں آسا نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف پیسے کی بدلت اس سے جیتنا چاہتا ہے جو آسا اس کو ریزیکٹ کر دیتا ہے صرف اس کے ایروگینس کی وجہ سے اور دوستوں جو بھیجائے ہیں وہ آسا سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ آسا اس سے سعادی کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اس کے بیہیوئر سے اور وہ جو ایک کلرک ہوتا ہے اس سے سعادی کر لیتا ہے اس کے بعد دوستوں ایک کار ایکسیڈینٹ میں اس کی آنکھیں کمپلیٹلی چلی جاتی ہیں اور دوستوں کو دیکھتا ہے تو دکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی بیجائے آرڈر آئے بٹ اس نوٹ ایس سیمپل از بیجائے تھوٹ ڈاکٹر ایکسپلین تو ہیم دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے لیکن بیجائے کو تو یہ لگتا رہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ کہیں سے بھی آنکھ کھڑی سکتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کو ایکسپلین کرتا ہے بتاتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت دیکھتا ہے کہ وہ بیجائے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو نہیں کھرید سکتا ہے پھر وہ بیجائے کو ایک چیٹنگ پریئر اس کے بعد دوستوں اس کا جو بیہیوئر ہے بیجائے کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ بھگوان پہ بسواس کرنے لگ جاتا ہے یعنی کہ دوستوں جب ایک ڈانر مل جاتا ہے آئی دان کر دیتا ہے تو بیجائے کو وہ آنکھ مل جاتا ہے اور وہ دیکھ پاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے بہت کچھ نہیں ہے کچھ سیچویشن میں پیسے سب کچھ کو نہیں کھرید سکتا ہے اور انکوئری کہ وہ انکوئری کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو آسا سادی کر رہی ہوتی ہے کلرک سے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا ہے آسا is a window اور انیل ایسی نے آنکھ شکریہ کیا ہے کہ انیل سکتا ہے ایک ہوتے سادے انکوئریٹا ہے کچھ ہے آپ کی انکوئرنی سکتا ہے کہ انیلی وصول پر پہلوز اور انکوئرنی کے لئے لئے آنکھیں یہ ایک مل جاتا ہے وی کس کو مل جاتا ہے گنکس کی جاتا ہے ، انکویو جاتا ہے نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دفع دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ہماری ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ دھنوان فلم جو 1981 میں ریلیز ہوا تھا اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستو بتا دوں کہ یہ فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اکلب نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستو جب تک باقی الگ پلیٹ فارمز پہ یہ فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب پہ یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو آنے والے وقت میں اگر یوٹیوب پالسی گائٹ لینس میں یہ پرمیشن آتی ہے کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جائے تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لئے یہ فلم کو میں یوٹیوب پہ فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ضروری ہوئی جو بھی اپ ڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں تو دوستو یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے ضروری ہوئی ساری کہانیاں فیکٹ میں ضرور ابھی آپ کو سیئر کروں گا جس سے دوستو اس فلم کے بارے میں جو آپ کی یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں دوستو دھنوان فلم انیس سو اکیاسی میں آئی ایک بہت ہی بہترین فلم ہے دوستو جس میں راجیس خنازی لیڈ رول میں ہے دوستو ان کے ساتھ اہینا رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈیوشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستو سپورٹنگ کاشٹ کی بات کی جائے تو ارنہ رانی، راکیش روشن، سکتی کپور، اوم پرکاس، بیزندر اور راکیش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر یہاں دوستو اس فلم میں راکیش روشن کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم پھر ایوارڈ میں دوستو بہت ہی بہترین فلم ہے دوستو اگر بات کریں تو دو موبی واز سپر ہیٹ گروسنگ اوہر تھٹین پوائنٹ نائن کروڑ ان نائنٹی ایٹی ون یعنی کہ دوستو انیس سو اکیاسی میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہیٹ فلموں میں سے ایک تھی جو تیرہ پوائنٹ نو کروڑ کا دوستو کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستو کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستو جو ریلیز ڈیٹ تھا وہ چوبیس جولائے انیس سو اکیاسی کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستو ہم کچھ اور ہم سینو پیسس کی بات کریں تو بیجائے ایز ایز ایری پروڑ ریچ مین ہو تھنک منی کین بائی اینیتنگ جو بیجائے ہوتا ہے دوستو وہ بہت ہی بڑا ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیں یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے ہی ہوریبلی لاو ہر آسا ان ٹرائی ٹو وین ہر بٹ ہی ریزیکٹڈ ہیم فور ایروگینس یعنی کہ دوستو وہ اس کی جو زندگی میں بیجائے کی زندگی میں آسا نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف پیسے کی بدلت اس سے جیتنا چاہتا ہے جو آسا اس کو ریزیکٹ کر دیتا ہے صرف اس کے ایروگینس کی وجہ سے اور دوستو جو بھیجائے ہیں وہ آسا سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ آسا اس سے سعادی کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اس کے بیہیوئر سے اور وہ جو ایک کلرک ہوتا ہے اس سے سعادی کر لیتا ہے اس کے بعد دوستو ایک کار ایکسیڈینٹ میں اس کی آنکھیں کمپلیٹلی چلی جاتی ہیں اور دوکٹر تینک بھیجائے 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 اس کے بعد دوستو جب ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی بھیجائے آرڈرڈ آئے بھیجائے آرڈرڈ آئے بھیجائے تھوڈاکٹر ایکسپلین لگے بھیجائے کو تو یہ لگتا رہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ کہیں سے بھی آنکھ کھڑی سکتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کو ایکسپلین کرتا ہے بتاتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت دیفکلٹ ہے کہاں پہ آپ کو آنکھ دان دینے والا مل جائے گا اس کے بعد بھیجائے ریالائز دیکھنے کے لیے اس کے بعد دوستوں بھیجائے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو پیسے ہے وہ ہر چیز کو نہیں کھرید سکتا ہے then he start believing in god and starting a chatting prayer اس کے بعد دوستوں اس کا جو behavior ہے بھیجائے کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ بھگوان پہ بسواس کرنے لگ جاتا ہے only a few days later he find a donor and his eye are operated upon now بھیجائے can see and also realize that money is indeed very unless in certain certain chances یعنی کہ دوستوں جب ایک donor مل جاتا ہے آئی دان کر دیتا ہے تو بھیجائے کو وہ آنکھ مل جاتا ہے اور وہ دیکھ پاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے بہت کچھ نہیں ہے کچھ situation میں پیسے سب کچھ کو نہیں کھرید سکتا ہے اور انکوائری he learned that his eye implemented on him are anil his کلرک and the person who married آسا اس کے بعد جب وہ انکوائری کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو آسا سادی کر رہی ہوتی ہے کلرک سے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا ہے now آسا is a window and anil has been explained after being freshly implaced on the case of thrift it is now become an am now big hearted gorgeous tycoon bija he protected asa and find the truth as to how anil got into trouble and prove the world that anil was innocent تو یہی دوستو اس پیلیم کی کہانی ہے میں جرو نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے youtube چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دھوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ہماری ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ دھنوان فلم جو 1981 میں ریلیز ہوا تھا اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستو بتا دوں کہ یہ فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اکل لبد نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستو جب دوستو آنے والے وقت میں اگر یوٹیوب پالسی گائٹ لینز میں یہ پرمیشن آتی ہے کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جائے تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لئے یہ فلم کو میں یوٹیوب پہ فری میں اپلوڈ کر سکتو اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ضرور ہوئی جو بھی اپ ڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں تو دوستو یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان دنوان فلم انیس سو اکیاسی میں آئی ایک بہترین فلم ہے دوستو جس میں راجیس خنازی لیڈ رول میں ہے دوستو ان کے ساتھ رینہ رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈیوشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستو سپورٹنگ کاشت کی بات کی جائے تو ارنہ رانی راکیش روشن سکتی کپور عوم پرکاس بیزندر اور راکیش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر یہاں دوستو اس فلم میں راکیش روشن کو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم پھر ایوارڈ میں دوستو بہت ہی بہت ہی فلم ہے دوستو اگر بات کریں تو مووی سپر ہیٹ گروس سنگ اوہر تھرٹین پوائنٹ نائن کروڑ ان نائن ٹی ایٹی ون یعنی دوستو انیس سو اکیاسی میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہیٹ فلم میں سے ایک تھی جو ٹی پوائنٹ نو کروڑ کا دوستو کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستو کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستو جو ریلیز ریٹ تھا وہ چوبیس جولائے انیس سو اکیاسی کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستو ہم کچھ اور ہم سینو پیسیس کی بات کریں تو بیجائے is a very proud rich man who think money can buy anything جو بیجائے ہوتا ہے دوستو وہ بہت ہی بڑا ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیسا یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے ہی ہوریبلی لاو ہر آسا ان ٹرائ ٹو وین ہر بٹ ہی ریزیکٹیڈ ہیم پھوڑ ایروگینس یعنی کہ دوستو وہ اس کی جو زندگی میں بیجائے کی زندگی میں آسا نام کی لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف ایسے کی بدلت اس سے زیتنا چاہتا ہے جو آسا اس کو ریزیکٹ کر دیتا ہے صرف اس کے ایروگینس کی وجہ سے اور دوستو جو بھیجائے ہے وہ آسا سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ آسا اس سے سعادی کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اس کے بیہیویر سے اور وہ جو ایک کلرک ہوتا ہے اس سے سعادی کر لیتا ہے اس کے بعد دوستو ایک آنکھیں چلی جاتی ہے اور دوکٹر تنک بیجائے 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 نیو پیر آئے اس کے بعد دوستو بیجائے جب دوکٹر اس کو دیکھتا ہے تو دوکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اسی لیے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی بیجائے آرڈر آئے بیجائے 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 دوستوں اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دھوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ہماری ویڈیوز ہے اس کی زانکاری یہ فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب پہ یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو آنے والے وقت میں اگر یوٹیوب پالسی گائیڈ لینس میں یہ پرمیشن آتی ہے کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جائے تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے یہ فلم کو میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوائیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ضروری ہوئی جو بھی اپڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں تو دوستو یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے ضروری ہوئی ساری کہانیاں فیکٹ میں ضرور ابھی آپ کو سیئر کروں گا جس سے دوستو اس فلم کے بارے میں جو آپ کی یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو دھنوان فلم انیس سو اکیاسی میں آئی ایک بہت ہی بہترین فلم ہے دوستو جس میں راجیس خنازی لیڈ رول میں ہے دوستو ان کے ساتھ رینا رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈیوشن کی پروڈیوشن پروڈیوشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستو سپورٹنگ کاشٹ کی بات کی جائے تو ارنہ رانی راکیش روشن سکتی کپور عوم پرکاس بیزندر اور راکیش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے نومینیٹ کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ میں دوستو بہت ہی بہترین فلم ہے دوستو اگر بات کریں تو سپر ہٹ گروس سنگ آور تھرٹین پوائنٹ نائن کروڑ ان نائن ٹی ایٹ ون یعنی دوستو انیس سو اکیاسی میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہٹ فلم میں سے ایک تھی جو ٹی پوائنٹ نو کروڑ کا دوستو کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستو کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستو جو ریلیز دیٹ تھا وہ چوبیس جولائے انیس سو اکیاسی کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستو ہم کچھ اور ہم سینو پیسیس کی بات کریں تو بیجائے ایز 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 ریچ مین جو بیجائے ہوتا ہے دوستو وہ بہت ہی ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیسا یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے ہی ہوریبلی لاو ہر آسا ان ٹرائ ٹو وین ہر بٹ ہی ریجیکٹی ہیم فور ایروگینس یعنی کہ دوستو وہ اس کی جو زندگی میں وزائی کی زندگی میں آسا نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف ایسے کی بدلت اس سے جیتنا چاہتا ہے جو آسا اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے صرف اس کے ایروگینس کی وجہ سے اور دوستو جو بھیجائے ہے وہ آسا سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ آسا اس سے سادی کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اس کے بیہیویر سے اور جو ایک کلرک ہوتا ہے اس سے سادی کر لیتا ہے سون آپٹر ہی ان وال ان کار ایک سیڈنٹ ان ویچ ہی لاؤس ہی آئی سائٹ کمپلیت لی اس کے بعد دوستو ایک کار ایک سیڈنٹ میں آہ اس کی آنکھیں کمپلیت لی چلی جاتی ہے and ڈا ڈا دوکٹر تنک بیجائے will need a new pair of eyes اس کے بعد دوستو بیجائے جب ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی بیجائے آرڈر آئی بیجائے نوٹ ایس سیمپل ایس بیجائے تھوٹ ڈاکٹر ایس پڑے آئی ڈونیٹر لگی بیجائے کو تو یہ لگتا رہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ کہیں سے بھی آنکھ کھڑی سکتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کو ایس بتاتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت ڈیفکلٹ ہے کہ آپ آنکھ دانے والا مل جائے گا اس کے بعد دوستو بیجائے کو احساس ہوتا ہے کہ جو پیسے ہے وہ ہر چیز کو نہیں خرید سکتا ہے اس کے بعد دوستو اس کا جو بیہیویر ہے بیجائے کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ بھگوان پہ بسواس کرنے لگ جاتا ہے only a few days later he find a donor and his eye are operated upon now بیجائے can see and also realize that money is indeed very unless in certain certain chances یعنی کہ دوستو جب ایک ڈونر مل جاتا ہے آئی دان کر دیتا ہے تو بیجائے کو وہ آنکھ مل جاتا ہے اور وہ دیکھ پاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے بہت کچھ نہیں ہے کچھ situation میں پیسے سب کچھ کو نہیں کھرید سکتا ہے اور انکوائری اس کے بعد جب انکوائری کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو آسا سادی کر رہی ہوتی ہے کلرک سے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا ہے آسا is آنکھ 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 ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں گے دوستوں اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دھوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ہماری ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستوں آپ میں سے بہت سارے لوگ دھنوان فلم جو انیس سو اکیاسی میں ریلیز ہوا تھا اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستوں بتا دوں کہ یہ فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اکلب نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستوں جب تک باقی الگ پلیٹ فارمز پہ یہ فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب کے یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو آنے والے وقت میں اگر یوٹیوب پالسی گائیٹ لینس میں یہ پرمیشن آتی ہے کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جائے تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے یہ فلم کو میں یوٹیوب پہ فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زوری ہوئی جو بھی اپ ڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے تو دوستو یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے ضروری ہوئی ساری کہانیاں فیکٹ میں ضرور ابھی آپ کو سیئر کروں گا جس سے دوستو اس فلم کے بارے میں جو آپ کی یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں دوستو دھنوان فلم انیس سو اکیاسی میں آئی ایک بہت ہی بہترین فلم ہے دوستو جس میں راجیس خنازی لیڈ رول میں ہے دوستو ان کے ساتھ ہینا رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈکشن کی پروڈیوشن پروڈیوشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستو سپورٹنگ کاشٹ کی بات کی جائے تو ارنہ رانی راکیش روشن سکتی کپور عوم پرکاس بیزندر اور راکیش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر یہاں دوستو اس فلم میں راکیش روشن کو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم فیر ایوارڈ میں دوستو بہت ہی بہترین فلم ہے دوستو اگر بات کریں تو دو مو بی واز سپر ہیٹ گروسنگ اوہر تھرٹین پوائنٹ نائن کروڑ ان نائنٹی ایٹی ون یعنی کی دوستو انیس سو اکیاسی میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہیٹ فلموں میں سے ایک تھی جو ٹیرہ پوائنٹ نو کروڑ کا دوستو کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستو کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستو جو ریلیز ڈیٹ تھا وہ چوبیس جولائے انیس سو اکیاسی کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستو ہم کچھ اور ہم سینو پیسس کی بات کریں تو بیجائے is a very proud rich man who think money can buy anything جو بیجائے ہوتا ہے دوستو وہ بہت ہی بڑا ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیسا یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے he horribly love her asa and try to win her but he rejected him for arrogance یعنی کہ دوستو وہ اس کی جو زندگی میں بیجائے کی زندگی میں آسا نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف ایسے کی بدلت اس سے زیتنا چاہتا ہے جو آسا اس کو ریزیکٹ کر دیتا ہے صرف اس کے ایروجینس کی وجہ سے he gets angry as well as disappointed when آسا marriages an accounting clerk instilled اور دوستو جو بھیجائے ہیں وہ آسا سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ آسا اس سے سادھی کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اس کے بیہیوئر سے اور وہ جو ایک کلرک ہوتا ہے اس سے سادھی کر لیتا ہے soon after he is involved in car accident in which he lost his eyesight completely اس کے بعد دوستو ایک کار ایکسیڈینٹ میں اس کی آنکھیں کمپلیٹلی چلی جاتی ہے and the doctor think bizai will need a new pair of eyes اس کے بعد دوستو bizai جب ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اسی لیے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی bizai ordered eye but is not as simple as bizai thought a doctor explained to him that difficult to find eye donated لیکن bizai کو تو یہ لگتا رہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ کہیں سے بھی آنکھ خرید سکتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کو explain کرتا ہے بتاتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت difficult ہے کہاں پہ آپ کو آنکھ دان دینے والا مل جائے گا that is when bizai realized that money can not buy everything in life اس کے بعد دوستوں bizai کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو پیسے ہے وہ ہر چیز کو نہیں خرید سکتا ہے then he start believing in god and starting a chatting prayer اس کے بعد دوستوں اس کا جو behavior ہے bizai کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ بھگوان پہ بسواس کرنے لگ جاتا ہے only a few days later he find a donor and his eye are operated upon now bizai can see and also realize that money is indeed very unless in certain certain chances یعنی کہ دوستوں جب ایک donor مل جاتا ہے آئی دان کر دیتا ہے تو bizai کو وہاں آنکھ مل جاتا ہے اور وہاں دیکھ پاتا ہے اور اس کے بعد وہاں سمجھتا ہے کہ پیسے بہت کچھ نہیں ہے کچھ situation میں پیسے سب کچھ کو نہیں کھرید سکتا ہے on inquiry he learned that his eye implemented on him are anil his clerk and the person who married asa اس کے بعد جب وہ inquiry کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو asa سادی کر رہی ہوتی ہے کلرک سے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا ہے now asa is a window and anil has been explained after being fleshly implaced on the case of three it is now become an aim now big hearted gorgeous tycoon bje protected asa and find the truth as to how anil got into trouble and prove the world that anil was innocent and then we will have to know that this is the first thing and the final thing is when the truth is amazing how to share namoskakar دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے youtube channel پر آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس channel پر آئے ہیں تو اس channel کو subscribe کر لیں اور bell کے icon کو دھوہ دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ہماری ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستوں آپ میں سے بہت سارے لوگ دھنوان فلم جو 1981 میں ریلیز ہوا تھا اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستوں بتا دوں کہ یہ فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اکلبد نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستوں جب تک باقی الگ پلیٹ فارمز پہ یہ فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب کے یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستوں آنے والے وقت میں اگر یوٹیوب پالسی گائٹ لینس میں یہ پرمیشن آتی ہے کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جائے تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لئے یہ فلم کو میں یوٹیوب پہ فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستوں اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ضروری ہوئی جو بھی اپ ڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں تو دوستوں یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے ضروری ہوئی ساری کہانیاں فیکٹ میں ضرور ابھی آپ کو سیئر کروں گا جس سے دوستوں اس فلم کے بارے میں جو آپ کی یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں دھنوان فلم انیس سو اکیاسی میں آئی ایک بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں جس میں راجیس کھنازی لیڈ رول میں ہے دوستوں ان کے ساتھ رینا رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈیوشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستوں سپورٹنگ کاشٹ کی بات کی جائے تو ارنہ رانی راکیش روشن ستی کپور اوم پرکاس بیزندر اور راکیش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستوں بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر یہاں دوستوں اس فلم میں راکیش روشن کو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ میں دوستوں بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں اگر بات کریں تو دو مو بی واز سپر ہٹ گروسنگ آور تھرٹین پوائنٹ نائن کروڑ ان نائنٹی ایٹی ون یعنی کہ دوستوں انیس سو اکیاسی میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہٹ فلموں میں سے ایک تھی جو تیرہ پوائنٹ نو کروڑ کا دوستوں کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستوں کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستوں جو ریلیز جیٹ تھا وہ چوبیس جولائے انیس سو اکیاسی کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستوں ہم کچھ اور ہم سینو پیسس کی بات کریں تو بیجائے is a very proud rich man who think money can buy anything جو بیجائے ہوتا ہے دوستوں وہ بہت ہی بڑا ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیسہ یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے he horribly love her asa and try to win her but he rejected him for arrogance یعنی کہ دوستوں وہ اس کی جو زندگی میں ویجائے کی زندگی میں asa نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف اتنا چاہتا ہے جو asa اس کو ریزیکٹ کر دیتا ہے صرف اس کے ایروگینس کی وجہ سے he gets angry as well as disappointed when asa marriages and accounting clerk instilled اور دوستوں جو بھیجائے ہیں وہ asa سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ asa اس سے سعادی کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اس کے بیہیویر سے اور وہ جو ایک کلرک کر لیتا ہے soon after he is involved in car accident in which he lost his eyesight completely اس کے بعد دوستوں ایک car accident میں اس کی آنکھیں completely چلی جاتی ہے and the ڈاکٹر think بیجائے will need a new pair of ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت پڑے بیجائے 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 ریالیز پڑے ریالیز پڑے ریالیز دوستو بیجائے کو احساس ہوتا ہے کہ جو پیسے ہے وہ ہر چیز کو نہیں خرید سکتا ہے بیجائے بیجائے پڑے اس کے بعد دوستو اس کا جو بیجائے بیجائے کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بھگوان پہ بسواس کرنے لگ جاتا ہے only a few days later he find a donor and his eye are operated upon now بیجائے can see and also realize that money is indeed very unless in certain ایک donor مل جاتا ہے آئے دان کر دیتا ہے تو بیجائے کو وہ آنکھ مل جاتا ہے اور وہ دیکھ پاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے بہت کچھ نہیں ہے کچھ situation میں پیسے سب کچھ کو نہیں کھرید سکتا ہے اور انکوائری he learned that his eye implemented on him are anil his کلرک and the person who married asa اس کے بعد جب وہ انکوائری کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو آسا سادی کر رہی ہوتی ہے کلرک سے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا ہے now asa is a window and anil has been explained after being freshly implaced on the case of 3 it is now become an am now big hearted gorgeous tycoon vijay protected asa and find the truth as to how anil got into trouble and proved the world that anil was innocent تو یہ دوستو اس پلیم کی کہانی ہے میں جرو نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے youtube چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دفا دیں تا کہ آنے والے وقت میں جو بھی دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ دھنوان فلم جو 1981 میں ریلیز ہوا تھا اس کو youtube پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستو بتا دوں کہ یہ فلم ابھی youtube کے platform پہ فری میں اکلب نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ platform پہ تو دوستو جب تک باقی الگ platform پہ یہ فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک youtube پہ یہ permission نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو آنے والے وقت میں اگر youtube policy guidelines میں یہ permission آتی ہے تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لئے دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ضرور ہوئی جو بھی اپ ڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل سکیں تو دوستو یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے ضرور ہوئی ساری کہانیاں فیکٹ میں ضرور ابھی آپ کو سیئر کروں گا جس سے دوستو اس فلم کے بارے میں جو آپ کی یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو دھنوان فلم 1981 میں آئی ایک بہترین فلم ہے دوستو جس میں راجیس خنازی لیڈ رول میں ہے دوستو ان کے ساتھ ارینہ رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈکشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستو سپورٹنگ کاشٹ کی بات کی جائے تو ارنہ رانی راکیش روشن سکتی کپور عوم پرکاس بیجندر اور راکیش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پہ یہاں دوستو اس فلم میں راکیش روشن کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پہ نومینیٹ کیا گیا تھا فلم پھر ایوارڈ میں دوستو بہت ہی بہترین فلم ہے دوستو اگر بات کریں تو مووی سپر ہیٹ گروس سنگ کمائی کرنے والی ہیٹ فلم میں سے ایک تھی جو تیرہ پوئنٹ نو کروڑ کا دوستو کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستو کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستو جو ریلیز ریٹ تھا وہ چوبیس جولائے انیس سو اکیاسی کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستو ہم کچھ اور ہم سینو پیسیس کی بات کریں تو بیجائے is a very proud rich man who think money can buy anything جو بیجائے ہوتا ہے دوستو وہ بہت ہی بڑا ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیں یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے ہی ہوریبلی لاو ہر آسا ان ٹرائ ٹو وین ہر بٹ ہی ریزیکٹیڈ ہیم فور ایروگینس یعنی کہ دوستو وہ اس کی جو زندگی میں بیجائے کی زندگی میں آسا نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ ہی گیٹس اینگری ایس ویل ایس ڈس پوئنٹ ٹرائ ایس آسا ماریز این اکونٹن کلرک ان سٹیل اور دوستو جو بھیجائے ہے وہ آسا سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ آسا اس سے سعادی کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اس کے بیہیویر سے اور وہ جو ایک کلرک ہوتا ہے اس سے سعادی کر لیتا ہے اس کے بعد دوستو ایک آنکھیں چلی جاتی ہے اور دوکٹر تنک بیجائے 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 نیو پیر آئے اس کے بعد دوستو بیجائے جب ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اسی لیے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی بیجائے آرڈر آئے بیجائے سیمپل آز بیجائے تھوڈ ڈاکٹر ایکسپلین تو ہیم دیفکل ٹو فائنڈ آئے ڈونیٹر لگی بیجائے کو تو یہ لگتا رہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ کہیں سے آنکھ کھڑی سکتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کو ایکسپلین کرتا ہے بتاتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت دیفکلٹ ہے کہ آپ آنکھ دان دینے والا مل جائے گا اس کے بعد دوستو بیجائے کو احساس ہوتا ہے کہ جو پیسے ہے وہ ہر چیز کو نہیں خرید سکتا ہے پھر ایکسپلین بیجائے بیجائے چیٹنگ پریئر اس کے بعد دوستو اس کا جو بیجائے بیجائے کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ بھگوان پہ بسواس کرنے لگ جاتا ہے only a few days later he find a donor and his eye are operated upon now بیجائے can see and also realize that money is indeed very unless in certain certain chances یعنی کہ دوستو جب ایک donor مل جاتا ہے آئے دان کر دیتا ہے تو بیجائے کو وہ آنکھ مل جاتا ہے اور وہ دیکھ پاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے بہت کچھ نہیں ہے کچھ situation میں پیسے سب کچھ کو نہیں کھرید سکتا ہے اور انکوئری ہی لرن کہ اس آنکھ کچھ کچھ اس کے بعد جب وہ انکوئری کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو آسا سادی کر رہی ہوتی ہے کچھ سے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا ہے آسا ایز وینڈو اور آنکھ 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 ایکسپلین آفٹر بیگ آنکھ آنکھ یہ دوسطوں اسو کہانی ہاں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دھوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ہماری ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ دھنوان فلم جو 1981 میں ریلیز ہوا تھا اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستو بتا دوں کہ یہ فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اکلبد نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستو جب تک باقی الگ پلیٹ فارمز پہ یہ فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب کے یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو آنے والے وقت میں اگر یوٹیوب پالسی گائٹ لینس میں یہ پرمیشن آتی ہے کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جائے تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لئے یہ فلم کو میں یوٹیوب پہ فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ضروری ہوئی جو بھی اپ ڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں تو دوستو یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے ضروری ہوئی ساری کہانیاں فیکٹ میں ضرور ابھی آپ کو سیئر کروں گا جس سے دوستو اس فلم کے بارے میں جو آپ کی یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں دوستو دھنوان فلم انیس سو اکیاسی میں آئی ایک بہت ہی بہترین فلم ہے دوستو جس میں راجیس کھنازی لیڈ رول میں ہے دوستو ان کے ساتھ رینا رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈیوشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستو سپورٹنگ کاشٹ کی بات کی جائے تو ارنہ رانی راکیش روشن سکتی کپور اوم پرکاس بیزندر اور راکیش روشن جیسے کو دوستو کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر یہاں دوستو اس فلم میں راکیش روشن کو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ میں دوستو بہت ہی بہترین فلم ہے دوستو اگر بات کریں تو دو مو بی واز سپر ہٹ گروسنگ اوہر تھٹین پوائنٹ نائن کروڑ ان نائنٹی ایٹی ون یعنی کی دوستو انیس سو اکیاسی میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہٹ فلموں میں سے ایک تھی جو تیرہ پوائنٹ نو کروڑ کا دوستو کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستو کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستو جو ریلیز جیٹ تھا وہ چوبیس جولائے انیس سو اکیاسی کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستو ہم کچھ اور ہم سینو پیسس کی بات کریں تو بیجائے is a very proud rich man who think money can buy anything جو بیجائے ہوتا ہے دوستو وہ بہت ہی بڑا ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیسہ یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے he horribly love her asa and try to win her but he rejected him for arrogance یعنی کہ دوستو وہ اس کی جو زندگی میں وزائی کی زندگی میں asa نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف پیسے کی بدلت اس سے زیتنا چاہتا ہے جو asa اس کو ریزیکٹ کر دیتا ہے صرف اس کے arrogance کی وجہ سے he gets angry as well as disappointed when asa marriages and accounting clerk instilled اور دوستو جو بھیجائے ہیں وہ asa سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ asa اس سے سعادی کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اس کے بہیویر سے اور وہ جو ایک کلرک ہوتا ہے اس سے سعادی کر لیتا ہے soon after he is involved in car accident in which he lost his eyesight completely اس کے بعد دوستو ایک car accident میں اس کی آنکھیں completely چلی جاتی ہے and the doctor think بیجائے will need a new pair of eyes اس کے بعد دوستو بیجائے جب doctor اس کو دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت پڑے بیجائے بیجائے آردھ آئے آگ آگ آنکھ لیکن آنکھ بیجائے آگ چلی آنکھ دوستو کہ ان آنکھ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے جہاں دوس آئیں آنکھ دانے والا مل جائے گا اس کے بعد دوستوں بجائے کو احساس ہوتا ہے کہ جو پیسے ہے وہ ہر چیز کو نہیں خرید سکتا ہے اس کے بعد دوستوں اس کا جو بہیوئر ہے بجائے کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ بھگوان پہ بسواس کرنے لگ جاتا ہے only a few days later he find a donor and his eye are operated upon now بجائے can see and also realize that money is indeed very unless in certain certain chances یعنی کہ دوستوں جب ایک donor مل جاتا ہے آئی دان کر دیتا ہے تو بجائے کو وہاں آنکھ مل جاتا ہے اور وہاں دیکھ پاتا ہے اور اس کے بعد وہاں سمجھتا ہے کہ پیسے بہت کچھ نہیں ہے کچھ situation میں پیسے سب کچھ کو نہیں خرید سکتا ہے اور inquiry he learned that his eye implemented on him are an ill his clerk and the person who married Asa اس کے بعد جب وہ inquiry کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو Asa سادی کر رہی ہوتی ہے کلڑک سے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا ہے now Asa is a window and Anil has been explained after being freshly implaced on the case of thrift it is now become an aim now big hearted gorgeous tycoon بجائے protected Asa and find the truth as to how Anil got into trouble and prove the world that Anil was innocent so this is the story of the film میں جب نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے YouTube چینل پہ عاشق کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دھوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ہماری ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ دھنوان فلم جو 1981 میں ریلیز ہوا تھا اس کو YouTube پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستو بتا دوں کہ یہ فلم ابھی YouTube کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اکلبد نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستو جب تک باقی الگ پلیٹ فارمز پہ یہ فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک YouTube کے یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو آنے والے وقت میں اگر YouTube پالسی گائیٹ لینز میں یہ پرمیشن آتی ہے کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جائے تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے یہ فلم کو میں YouTube پہ فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ضروری ہوئی جو بھی اپ ڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں تو دوستو یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے ضروری ہوئی ساری کہانیاں فیکٹ میں ضرور ابھی آپ کو سیئر کروں گا جس سے دوستو اس فلم کے بارے میں جو آپ کی یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں دوستو دھنوان فلم 1981 میں آئی ایک بہت ہی بہترین فلم ہے دوستو جس میں راجیس خنازی لیڈ رول میں ہے دوستو ان کے ساتھ رینہ رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈکشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستو سپورٹنگ کاشٹ کی بات کی جائے تو ارنہ رانی راکیش روشن سکتی کپور عوم پرکاس بیزندر اور راکیش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر یہاں دوستو اس فلم میں راکیش روشن کو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ میں دوستو بہت ہی بہترین فلم ہے دوستو اگر بات کریں تو دو مو بی واز سپر ہیٹ گروسنگ آور 13.9 کروڑ ان نائنٹی ایٹی ون یعنی کی دوستو 1981 میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہٹ فلموں میں سے ایک تھی جو تیرہ پوائنٹ نو کروڑ کا دوستو کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستو کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستو جو ریلیز ڈیٹ تھا وہ 24 24 جولائے 1981 کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستو ہم کچھ اور ہم سینو پیسس کی بات کریں تو بیجائے is a very proud rich man who think money can buy anything جو بیجائے ہوتا ہے دوستو وہ بہت ہی بڑا ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیں یہ سوچتا ہے کی پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے he horribly love her asa and try to win her but he rejected him for arrogance یعنی کہ دوستو وہ اس کی جو زندگی میں بیجائے کی زندگی میں آسا نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف ایسے کی بدلت اس سے زیتنا چاہتا ہے جو آسا اس کو reject کر دیتا ہے صرف اس کے arrogance کی وجہ سے he gets angry as well as disappointed when آسا marriages an accounting clerk in steel اور دوستو جو بیجائے ہیں وہ آسا سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ آسا اس سے سادھی کرنے کے لئے منع کر دیتا ہے اس کے behavior سے اور وہ جو ایک color ہوتا ہے اس سے سادھی کر لیتا ہے اس کے لیتا ہے اس کے بعد دوستو بیجائے ہیں اس کو بیجائے ہیں اس کے لیتا ہے جو بیجائے ہیں یا احساس انڈیڈ اس کو محرمتی کینگی کے لیتا ہے اس کے بعد جب وہ انکویری کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو آسا سادھی کر رہی ہوتی ہے خلرک سے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا ہے نو آسا is a window and Anil has been explained after being flashly implaced on the case of thrift it is now become an aim now big hearted gorgeous tycoon BJE protected آسا and find the truth as to how Anil got into trouble and proved the world that Anil was innocent تو یہی دوستوں اس فلم کی کہانی ہے میں جرور نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں گے دوستوں اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دفا دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ہماری ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستوں آپ میں سے بہت سارے لوگ دھنوان فلم جو 1981 میں ریلیز ہوا تھا اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستوں بتا دوں کہ یہ فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اکلبد نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستوں جب تک باقی الگ پلیٹ فارمز پہ یہ فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب کے یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستوں آنے والے وقت میں اگر یوٹیوب پالسی گائیڈ لینس میں یہ پرمیشن آتی ہے کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جائے تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لئے یہ فلم کو میں یوٹیوب پہ فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستوں اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زوری ہوئی جو بھی اپ ڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں تو دوستوں یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے زوری ہوئی ساری کہانیاں فیکٹس میں ضرور ابھی آپ کو سیئر کروں گا جس سے دوستوں اس فلم کے بارے میں جو آپ کی یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں دھنوان فلم انیس سو اکیاسی میں آئی ایک بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں جس میں راجیس خنازی لیڈ رول میں ہے دوستوں ان کے ساتھ ارینہ رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈیوشن کی پروڈیوشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستوں سپورٹنگ کاشٹ کی بات کی جائے تو ارنہ رانی راکیش روشن سکتی کپور عوم پرکاس بیزندر اور راکیش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستوں بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر یہاں دوستوں اس فلم میں راکیش روشن کو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ میں دوستوں بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں اگر بات کریں تو دو مو بی واز سپر ہیٹ گروسنگ آور تھرٹین پوائنٹ نائن کروڑ ان نائنٹی ایٹی ون یعنی دوستوں انیس سو اکیاسی میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہیٹ فلموں میں اگر ہم دوستوں کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستوں جو ریلیز دیٹ تھا وہ چوبیس جولائے انیس سو اکیاسی کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستوں ہم کچھ اور ہم سینو پیسیس کی بات کریں تو بیجائی ایز ایز بیری پروڈ ریچ مین ہو تینک مانی کین بائی اینیتنگ جو بیجائے ہوتا ہے دوستوں وہ بہت ہی ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور ہمیسہ یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے ہی ہوریبلی لاو ہر آسا ان ٹرائ ٹو وین ہر بٹ ہی ریجیکٹڈ ہیم فور ایروگینس یعنی کہ دوستوں وہ اس کی جو زندگی میں ویجائے کی زندگی میں آسا نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف ایسے کی بدلت اس سے جیتنا چاہتا ہے جو آسا اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے صرف اس کے ایروگینس کی وجہ سے اور دوستوں جو بھیجائے ہے وہ آسا سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ آسا اس سے سادھی کرنے کے لئے منع کر دیتا ہے اس کے بیہیویر سے اور جو ایک کلرک ہوتا ہے اس سے سادھی کر لیتا ہے سون آپٹر ہی انوال انکار ایکسیڈن دوستوں ایک کار ایکسیڈن میں اس کی آنکھیں کمپلیٹلی چلی جاتی ہے اور دوکٹر تنک بیجائے نیڈ نیو پیئر آف آئے اس کے بعد دوستوں بیجائے جب ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اس لیے اس کو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی بیجائے آرڈر آئے بٹ اس نوٹ ایس سیمپل آز بیجائے تھوٹ ڈاکٹر ایکسپلین تو ہیم دیفکل ٹو فائنڈ آئے ڈونیٹر لیکن بیجائے کو تو یہ لگتا رہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ کہیں سے بھی آنکھ خرید سکتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کو ایکسپلین کرتا ہے بتاتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت دیفکلٹ ہے کہاں پہ آپ آئے آنکھ دان دینے والا مل جائے گا بیجائے ریالیز کہ بیجائے کو احساس ہوتا ہے کہ جو پیسے ہے وہ ہر چیز کو نہیں خرید سکتا ہے پھر بیجائے بیجائے پھر چیٹنگ پریئر اس کے بعد دوستوں اس کا جو بیہیویر ہے بیجائے کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ بھگوان پہ بسواس کرنے لگ جاتا ہے یعنی دوستوں جب ایک ڈونر مل جاتا ہے آئی دان کر دیتا ہے تو بیجائے کو وہ آنکھ مل جاتا ہے اور وہ دیکھ پاتا ہے اور اس کے بعد وہ سمجھ تا ہے کی پیسے بہت کچھ نہیں ہے کچھ سیچویشن میں پیسے سب کچھ کو نہیں کھرید سکتا ہے اور انکوئری ہی لرن دیٹھ ایس 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 ایمپلیمنٹی ایم آن ہیم آر آنیل ہی کلرک اینڈ دا پرسن ہو میری آسا اس کے بعد جب وہ انکوئری کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو آسا سادی کر رہی ہوتی ہے کلرک سے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا ہے آسا is a window and انیل has been explained after being freshly implaced on the case of Thrip it is now become an am now big hearted gorgeous tycoon BJ protected آسا and find the truth as to how انیل got into trouble and prove the world that انیل was innocent تو یہی دوستو اس فلم کی کہانی ہے میں جرور نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دھوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ہماری ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ دھنوان فلم جو 1981 میں ریلیز ہوا تھا اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستو بتا دوں کہ یہ فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اکلب نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستو جب تک باقی الگ پلیٹ فارمز پہ یہ فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب کے یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو آنے والے وقت میں اگر یوٹیوب پالسی گائیڈ لینس میں یہ پرمیشن آتی ہے کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جائے تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لئے یہ فلم کو میں یوٹیوب پہ فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ضرور ہوئی جو بھی اپ ڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل سکیں تو دوستو یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے ضرور ہوئی فلم انیس سو اکیاسی میں آئی ایک بہت ہی بہترین فلم ہے دوستو جس میں راجیس خنازی لیڈ رول میں ہے دوستو ان کے ساتھ رینا رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈیوشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستو سپورٹنگ کاشت کی بات کی جائے تو ارنہ رانی راکیش روشن سکتی کپور عوم پرکاس بیزندر اور راکیش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر یہاں دوستو اس فلم میں راکیش روشن کو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ میں دوستو بہت ہی بہت رین فلم ہے دوستو اگر بات کریں تو سپر ہٹ گروس سنگ اوہر تھٹین پوائنٹ نائن کروڑ ان نائن ٹی اٹی ون یعنی دوستو انیس سو اکیاسی میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہٹ فلم میں سے ایک تھی جو تیرہ پوائنٹ نو کروڑ کا دوستو کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستو کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستو جو ریلیز ریٹ تھا وہ چوبیس جولائے انیس سو اکیاسی کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستو ہم کچھ اور ہم سینو پیسیس کی بات کریں تو بیجائے is a very proud rich man who think money can buy anything جو بیجائے ہوتا ہے دوستو وہ بہت ہی بڑا ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیسا یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ پھوڑ ایروگینس یعنی کہ دوستو وہ اس کی جو زندگی میں وزائی کی زندگی میں آسا نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف ایسے کی بدلت اس سے جیتنا چاہتا ہے جو آسا اس کو ریزیکٹ کر دیتا ہے صرف اس کے ایروگینس کی وجہ سے اور دوستو جو بھیجائے ہے وہ آسا سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ آسا اس سے سادھی کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اس کے بیہیویر سے اور جو ایک کلرک ہوتا ہے اس سے سادھی کر لیتا ہے سون آپٹر ہی انوال ان کار ایکسیڈن دوستو ایک کار ایکسیڈن میں اس کی آنکھیں کمپلیٹلی چلی جاتی ہے اور دوکٹر تنک بیجائے نیڈ نیو پیئر آئے اس کے بعد دوستو بیجائے جب ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی بیجائے آرڈر آئے بٹ اس نوٹ ایس سیمپل آئے ڈاکٹر ایکسپلین بیجائے 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 کو احساس ہوتا ہے کہ جو پیسے ہے وہ ہر چیز کو نہیں خرید سکتا ہے then he start believing in god and starting a chatting prayer اس کے بعد دوستوں اس کا جو behavior ہے بیجائی کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ بھگوان پہ بسواس کرنے لگ جاتا ہے only a few days later he find a donor and his eye are operated upon now بیجائی can see and also realize that money is indeed very unless in certain certain chances یعنی کہ دوستوں جب ایک donor مل جاتا ہے آئی دان کر دیتا ہے تو بیجائی کو وہاں آنکھ مل جاتا ہے اور وہاں دیکھ پاتا ہے اور اس کے بعد وہاں سمجھتا ہے کہ پیسے بہت کچھ نہیں ہے کچھ situation میں پیسے سب کچھ کو نہیں خرید سکتا ہے on inquiry he learned that his eye implemented on him are anil his clerk and the person who married Asa اس کے بعد جب وہ inquiry کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو Asa سادی کر رہی ہوتی ہے کلرک سے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا ہے now Asa is a window and anil has been explained after being freshly implaced on the case of thrift it is now become an am now big hearted gorgeous tycoon بیجائی protected Asa and find the truth as to how anil got into trouble and proved the world that anil was innocent تو یہی دوستو اس پیلی کی کہانی ہے میں جروب नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आये हैं तो इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी विडियोज है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सकें दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग धनवान फिल्म जो 1981 में रिलीज हुआ था उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाते हैं लेकिन दोस्तों बता दू कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उकलब्द नहीं है क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे तो दोस्तों जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे यह फिल्म कमाई करती रहेगी تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لئے یہ فلم کو میں یوٹیوب پہ فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستوں اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ضروری ہوئی جو بھی اپڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں تو دوستوں یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے جوئی ہوئی ساری کہانیاں فیکٹ میں ضرور ابھی آپ کو سیئر کروں گا جس سے دوستوں اس فلم کے بارے میں جو آپ کی یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں دھنوان فلم انیس سو اکیاسی میں آئی ایک بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں جس میں راجیس کھنازی لیڈ رول میں ہے دوستوں ان کے ساتھ ارینہ رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈکشن کی پروڈکشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستوں سپورٹنگ کاشٹ کی بات کی جائے تو ارنہ رانی راکیش روشن سکتی کپور عوم پرکاس بیزندر اور راکیش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستوں بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر یہاں دوستوں اس فلم میں راکیش روشن کو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ میں دوستوں بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں اگر بات کریں تو دو مو بی واز سپر ہیٹ گروسنگ آوروہر تھرٹین پوائنٹ نائن کروڑ ان نائنٹی ایٹی ون یعنی دوستوں انیس سو اکیاسی میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہیٹ فلموں میں سے ایک تھی جو تیرہ پوائنٹ نو کروڑ کا دوستوں کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستوں کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستوں جو ریلیز ڈیٹ تھا وہ چوبیس جولائے انیس سو اکیاسی کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستوں ہم کچھ اور ہم سینو پیسس کی بات کریں تو بیجائے is a very proud rich man who think money can buy anything جو بیجائے ہوتا ہے دوستوں وہ بہت ہی بڑا ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیسا یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے he horribly love her asa and try to win her but he rejected him for arrogance یعنی کہ دوستوں وہ اس کی جو زندگی میں ویجائے کی زندگی میں asa نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف ایسے کی بدلت اس سے جیتنا چاہتا ہے جو asa اس کو reject کر دیتا ہے صرف اس کے arrogance کی وجہ سے اور دوستوں جو بھیجائے ہیں وہ asa سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ asa اس سے سادھی کرنے کے لئے منع کر دیتا ہے اس کے behavior سے اور وہ جو ایک color ہوتا ہے اس سے سادھی کر لیتا ہے soon after he is involved in car accident in which he lost his eyesight completely اس کے بعد دوستوں ایک car accident میں اس کی آنکھیں completely چلی جاتی ہے and the doctor think bizarre will need a new pair of eyes اس کے بعد دوستو بیجائی جب doctor اس کو دیکھتا ہے تو doctor کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی بیجائی ordered eye but is not as simple as بیجائی thought doctor explain to him that difficult to find eye donated لگی بیجائی کو تو یہ لگتا رہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ کہیں سے آنکھ کھڑی سکتا ہے لیکن doctor اس کو explain کرتا ہے بتاتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت difficult ہے جہاں پہ آپ آئے آنکھ کیسے ہے وہ ہر چیز کو نہیں کھرید سکتا ہے then he start believing in god and starting a chatting prayer اس کے بعد دوستو اس کا behavior ہے بیجائی کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ بھگوان پہ بسواس کرنے لگ جاتا ہے only a few days later he find a donor and his eye are operated upon now can see and also realize that money is indeed very unless in certain chances یعنی کہ دوستو جب ایک donor مل جاتا ہے eye دان کر دیتا ہے تو بیجائی کو وہ آنکھ مل جاتا ہے اور وہ دیکھ پاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے بہت کچھ نہیں ہے کچھ situation میں پیسے سب کچھ کو نہیں کھری سکتا ہے اور انکویری کہ انکویری سمجھتا کہ انکویری سمجھتا انکویر 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 کلرک اور انکویر اس کے بعد جب انکویری کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو آسا سادی کر رہی ہوتی ہے کلرک سے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا تو یه دوستو اس فلم کی کہانی ہے میں جرور نمشکر دوستوں سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں گے دوستوں اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دفع دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ہماری ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستوں آپ میں سے بہت سارے لوگ دھنوان فلم جو 1981 میں ریلیز ہوا تھا اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستوں بتا دوں کہ یہ فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اکلبد نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستوں جب تک باقی الگ پلیٹ فارمز پہ یہ فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب کے یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستوں آنے والے وقت میں اگر یوٹیوب پالسی گائٹ لینس میں یہ پرمیشن آتی ہے کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جائے تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے یہ فلم کو میں یوٹیوب پہ فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستوں اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ضروری ہوئی جو بھی اپ ڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں تو دوستوں یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے ضروری ہوئی ساری کہانیاں فیکٹ میں ضرور ابھی آپ کو سیئر کروں گا جس سے دوستوں اس فلم کے بارے میں جو آپ کی یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں دھنوان فلم انیس سو اکیاسی میں آئی ایک بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں جس میں راجیس خنازی لیڈ رول میں ہے دوستوں ان کے ساتھ رینا رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈکشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستوں سپورٹنگ کاشٹ کی بات کی جائے تو ارنہ رانی راکیش روشن سکتی کپور عوم پرکاس بیزندر اور راکیش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستوں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر یہاں دوستوں اس فلم میں راکیش روشن کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ میں دوستوں بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں اگر بات کریں تو دو مو بی واز سپر ہٹ گروسنگ آور تھرٹین پوائنٹ نائن کروڑ ان نائنٹی ایٹی ون یعنی کی دوستوں انیس سو اکیاسی میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہٹ فلموں میں سے ایک تھی جو تیرہ پوائنٹ نو کروڑ کا دوستوں کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستوں کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستوں جو ریلیز ڈیٹ تھا چوبیس جولائے انیس سو اکیاسی کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستوں ہم کچھ اور ہم سینو پیسس کی بات کریں تو بیجائے ایز ایز بھیری پراؤڈ ریچ مین ہو تنک مانی کین بائی اینیتنگ جو بیجائے ہوتا ہے دوستوں وہ بہت ہی بڑا ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیسے یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے ہی ہوریبلی لاو ہر آسا ان ٹرائی ٹو وین ہر بٹ ہی ریزیکٹڈ ہیم فور ایروگینس یعنی کہ دوستوں اس کی جو زندگی میں وزائی کی زندگی میں آسا نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف ایسے کی بدلت اس سے زیتنا چاہتا ہے جو آسا اس کو ریزیکٹ کر دیتا ہے صرف اس کے ایروگینس کی وجہ سے ہی گیٹس اینگری ایس بل ایس ڈسپوائنٹیڈ وین آسا میریزز این اکانٹین کلرک ان سٹیل اور دوستوں جو بھیجائے ہیں وہ آسا سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ آسا اس سے سادی کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اس کے بیہیوئر سے اور وہ جو ایک کلرک ہوتا ہے اس سے سادی کر لیتا ہے سون آپٹر ہی ایس انوالب ان کار ایکسیڈن اس کے بعد دوستوں ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کی آنکھیں کمپلیٹلی چلی جاتی ہیں اور دوکٹر تینک بیجائے نیڈ آنیو پیئر آف آئے اس کے بعد دوستوں بیجائے جب ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اسی لیے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی بیجائے آرڈڈ آئے لیکن یہ ہمیں صحیح ہے کہ دوکٹر نے کمپلیٹلی چل جاتا ہے کہ ایکسیڈ آئے یا دیکھتا ہے اس کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن کو دوستوں میں تو وہ کہیں سے بھی آنکھ کھڑی سکتا ہے لیکن دوکٹر اس کو دوستوں میں بتاتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت دوستویرد ہے کہ آپ کو آنکھ دام دینے والا مل جائے گا اس کے بعد دوستوں بجائے کو احساس ہوتا ہے کہ جو پیسے ہے وہ ہر چیز کو نہیں خرید سکتا ہے اس کے بعد دوستوں اس کا جو بہیوئر ہے بجائے کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ بھگوان پہ بسواس کرنے لگ جاتا ہے دوستوں جب ایک ڈونر مل جاتا ہے آئی دان کر دیتا ہے تو بجائے کو وہ آنکھ مل جاتا ہے اور وہ دیکھ پاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے بہت کچھ نہیں ہے کچھ سیچویشن میں پیسے سب کچھ کو نہیں خرید سکتا ہے اس کے بعد جب وہ انکوئری کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو آسا سادی کر رہی ہوتی ہے کلرک سے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا ہے نو آسا is a window and anil has been explained after being freshly implaced on the case of thrift it is now become an am now big hearted gorgeous tycoon بجائے protected آسا and find the truth as to how anil got into trouble and prove the world that anil was innocent ڈینڈ تو یہی دوستوں اس فلم کی کہانی ہے میں جرور نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں گے دوستوں اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دھوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ہماری ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستوں آپ میں سے بہت سارے لوگ دھنوان فلم جو 1981 میں ریلیز ہوا تھا اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستوں بتا دوں کہ یہ فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اکلبد نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستوں جب تک باقی الگ پلیٹ فارمز پہ یہ فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب کے یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستوں آنے والے وقت میں اگر یوٹیوب پالسی گائیٹ لینز میں یہ پرمیشن آتی ہے کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جائے تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے یہ فلم کو میں یوٹیوب پہ فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستوں اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ضروری ہوئی جو بھی اپڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں تو دوستوں یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے ضروری ہوئی ساری کہانیاں فیکٹ میں ضرور ابھی آپ کو سیئر کروں گا جس سے دوستوں اس فلم کے بارے میں جو آپ کی یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں دھنوان فلم 1981 میں آئی ایک بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں جس میں راجیس خنازی لیڈ رول میں ہے دوستوں ان کے ساتھ اہرینہ رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈکشن کی پروڈیوشن پروڈیوشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستوں سپورٹنگ کاشٹ کی بات کی جائے تو ارنہ رانی راکش روشن، سکتی کپور، عوم پرکاس، بیزندر اور راکش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستوں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر یہاں دوستوں اس فلم میں راکش روشن کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ میں دوستوں بہت ہی بہترین فلم ہیں دوستوں اگر بات کریں تو دو موبی واز سپر ہیٹ گروسنگ اوہر 13.9 کروڑ ان نائنٹی ایٹی ون یعنی کہ دوستوں 1981 میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہیٹ فلموں میں سے ایک تھی جو تیرہ پوائنٹ نو کروڑ کا دوستوں کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستوں کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستوں جو ریلیز ڈیٹ تھا وہ 24 جولائے 1981 کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستوں ہم کچھ اور ہم سینو پیسیس کی بات کریں تو بیجائے is a very proud rich man who think money can buy anything جو بیجائے ہوتا ہے دوستوں وہ بہت ہی بڑا ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیں یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے he horribly love her asa and try to win her but he rejected him for arrogance یعنی کہ دوستوں وہ اس کی جو زندگی میں ویجائے کی زندگی میں asa نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف ایسے کی بدلت اس سے زیتنا چاہتا ہے جو asa اس کو reject کر دیتا ہے صرف اس کے arrogance کی وجہ سے he gets angry as well as disappointed when asa marriages an accounting clerk in steel اور دوستوں جو بھیجائے ہیں وہ asa سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ asa اس سے سعادی کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اس کے behavior سے اور وہ جو ایک کلرک ہوتا ہے اس سے سعادی کر لیتا ہے soon after he is involved in car accident in which he lost his eyesight completely اس کے بعد دوستوں ایک car accident میں اس کی آنکھیں completely چلی جاتی ہیں and the doctor think bijzai will need a new pair of eyes اس کے بعد دوستوں bijzai جب ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اسی لیے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی bijzai ordered eye but is not as simple as bijzai thought ڈاکٹر explain to him that difficult to find eye ڈونیٹر علاقی bijzai کو تو یہ لگتا رہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ کہیں سے بھی آنکھ خرید سکتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کو explain کرتا ہے بتاتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت difficult ہے کہ جہاں پہ آپ کو آنکھ دان دینے والا مل جائے گا that is when bijzai realized that money can not buy everything in life اس کے بعد دوستوں bijzai کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو پیسے ہے وہ ہر چیز کو نہیں خرید سکتا ہے then he start believing in god and starting a chatting prayer اس کے بعد دوستوں اس کا جو behavior ہے bijzai کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ بھگوان پہ بسواس کرنے لگ جاتا ہے only a few days later he find a donor and his eye are operated upon now bijzai can see and also realize that money is indeed very unless in certain certain chances یعنی کہ دوستوں جب ایک donor مل جاتا ہے آئی دان کر دیتا ہے تو bijzai کو وہاں آنکھ مل جاتا ہے اور وہاں دیکھ پاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے بہت کچھ نہیں ہے کچھ situation میں پیسے سب کچھ کو نہیں خرید سکتا ہے اور انکوئری he learned that his eye implemented on him are anil his clerk and the person who married asa اس کے بعد جب وہ انکوئری کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو asa سادی کر رہی ہوتی ہے کلرک سے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا ہے now asa is a window and anil has been explained after being freshly implaced on the case of thrift it is now become an am now big hearted gorgeous tycoon bijzai protected asa and find the truth as to how anil got into trouble and proved the world that anil was innocent and found it to be a good friend تو یہی دوستوں اس فلم کی کہانی ہے میں جرور نمشکر دوستوں سواگت ہے آپ کے اپنے youtube چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں گے دوستوں اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دھوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ہماری ویڈیوز ہیں اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دوستوں آپ میں سے بہت سارے لوگ دھنوان فلم جو 1981 میں ریلیز ہوا تھا اس کو youtube پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستوں بتا دوں کہ یہ فلم ابھی youtube کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اکلب نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستوں جب تک باقی الگ پلیٹ فارمز پہ یہ فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک youtube کے یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستوں آنے والے وقت میں اگر youtube policy guidelines میں یہ پرمیشن آتی ہے کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جائے تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لئے یہ فلم کو میں youtube پہ فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستوں اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ضروری ہوئی جو بھی اپ ڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو notification کے ذریعے مل سکیں تو دوستوں یہاں فلم کو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے ضروری ہوئی ساری کہانیاں فیکٹ میں ضرور ابھی آپ کو سیئر کروں گا جس سے دوستوں اس فلم کے بارے میں جو آپ کی یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں دھنوان فلم 1981 میں آئی ایک بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں جس میں راجیس خنازی لیڈ رول میں ہیں دوستوں ان کے ساتھ رینہ رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر production کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستوں سپورٹنگ کاشٹ کی بات کی جائے تو ارنہ رانی، راکیش روشن، سکتی کپور، اوم پرکاس، بیزندر اور راکیش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستوں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر یہاں دوستوں اس فلم میں راکیش روشن کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ میں دوستوں بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں اگر بات کریں تو دو مو بی واز سپر ہیٹ گروسنگ آور 13.9 کروڑ ان نائنٹی ایٹی ون یعنی کہ دوستوں انیس سو اکیاسی میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہیٹ فلموں میں سے ایک تھی جو تیرہ پوائنٹ نو کروڑ کا دوستوں کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستوں کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستوں جو ریلیز ڈیٹ تھا وہ 24 جولائے انیس سو اکیاسی کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستوں ہم کچھ اور ہم سینو پیسس کی بات کریں تو بیجائے is a very proud rich man who think money can buy anything جو بیجائے ہوتا ہے دوستوں وہ بہت ہی بڑا ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیسہ یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے he horribly love her asa and try to win her but he rejected him for arrogance یعنی کہ دوستوں وہ اس کی جو زندگی میں وزائی کی زندگی میں asa نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف ایسے کی بدلت اس سے زیتنا چاہتا ہے جو asa اس کو ریزیکٹ کر دیتا ہے صرف اس کے arrogance کی وجہ سے he gets angry as well as disappointed when asa marriages an accounting clerk in steel اور دوستوں جو بھیجائے ہیں وہ asa سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ asa اس سے سعادی کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اس کے behavior سے اور وہ جو ایک کلرک ہوتا ہے اس سے سعادی کر لیتا ہے soon after he is involved in car accident in which he lost his eyesight completely اس کے بعد دوستوں ایک car accident میں اس کی آنکھیں completely چلی جاتی ہیں and the doctor think bizarre will need a new pair of eyes اس کے بعد دوستوں bizarre جب doctor اس کو دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اسی لیے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی بیجائے ordered eye but is not as simple as بیجائے thought a doctor explained to him that difficult to find eye donated لگی بیجائے کو تو یہ لگتا رہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ کہیں سے بھی آنکھ خرید سکتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کو explain کرتا ہے بتاتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت difficult ہے جہاں پہ آپ کو آئے مطلب آنکھ دان دینے والا مل جائے گا that is when بیجائے realized that money can not buy everything in life اس کے بعد دوستوں بیجائے کو یہ احساس ہوتا ہے کی جو پیسے ہے وہ ہر چیز کو نہیں خرید سکتا ہے then he start believing in god and starting a chatting prayer اس کے بعد دوستوں اس کا جو behavior ہے بیجائے کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ بھگوان پہ بسواس کرنے لگ جاتا ہے only a few days later he find a donor and his eye are operated upon now بیجائے can see and also realize that money is indeed very unless in certain certain chances یعنی کہ دوستوں جب ایک donor مل جاتا ہے آئے دان کر دیتا ہے تو بیجائے کو وہ آنکھ مل جاتا ہے اور وہ دیکھ پاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے بہت کچھ نہیں ہے کچھ situation میں پیسے سب کچھ کو نہیں کھرید سکتا ہے on inquiry he learned that his eye implemented on him are anil his clerk and the person who married Asa اس کے بعد جب وہ inquiry کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو Asa صادی کر رہی ہوتی ہے کلرک سے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا ہے now Asa is a window and anil has been explained after being freshly implaced on the case of thrift it is now become an am now big hearted gorgeous tycoon بیجائے protected Asa and find the truth as to how anil got into trouble and prove the world that anil was innocent تو یہی دوستوں اس پیلی کی کہانی ہے میں جروہ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आये हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी विडियोज है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सकें दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग धनवान फिल्म जो 1981 में रिलीज हुआ था उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाते हैं लेकिन दोस्तों बता दो कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उकलब्द नहीं है क्योंकि यह फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे तो दोस्तों जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे यह फिल्म कमाई करती रहेगी تو ضرور دوست میں چاہوں گا کہ آپ کے لئے یہ فلم کو میں یوٹیوب پہ فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستوں اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ضروری ہوئی جو بھی اپڈیٹس ہے جو بھی زانکاری ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں تو دوستوں یہاں فلم تو میں نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن ان سے جوئی ہوئی ساری کہانیاں فیکٹ میں ضرور ابھی آپ کو سیئر کروں گا جس سے دوستوں اس فلم کے بارے میں جو آپ کی یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں دھنوان فلم انیس سو اکیاسی میں آئی ایک بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں جس میں راجیس کھنازی لیڈ رول میں ہے دوستوں ان کے ساتھ ارینہ رائے نے بھی کام کیا ہے اور اگر پروڈکشن کی پروڈکشن کی بات کریں تو سوہن لال کنور نے کیا تھا اور اگر اس میں دوستوں سپورٹنگ کاشٹ کی بات کی جائے تو ارنہ رانی راکیش روشن سکتی کپور عوم پرکاس بیزندر اور راکیش روشن جیسے کو نومینیٹ کیا گیا تھا دوستوں بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر یہاں دوستوں اس فلم میں راکیش روشن کو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ میں دوستوں بہت ہی بہترین فلم ہے دوستوں اگر بات کریں تو دو مو بیواز سپر ہیٹ گروسنگ آور آور تھرٹین پوائنٹ نائن کروڑ ان نائن ٹی ایٹی ون یعنی دوستوں انیس سو اکیاسی میں یہ بہت ہی زیادہ کمائی کرنے والی ہیٹ فلموں میں سے ایک تھی جو ٹیرہ پوائنٹ نو کروڑ کا دوستوں کلیکشن کیا تھا اگر ہم دوستوں کچھ الگ فیکٹ کی بات کریں اس فلم سے زوری ہوئی تو اس میں دوستوں جو ریلیز ڈیٹ تھا وہ چوبیس جولائے انیس سو اکیاسی کو ریلیز کیا گیا تھا اگر دوستوں ہم کچھ اور ہم سینو پیسس کی بات کریں تو بیجائی ایز 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 ریچ مین ہو تینک منی کین بائی اینی تینگ جو بیجائی ہوتا ہے دوستوں وہ بہت ہی ایک امیر آدمی ہوتا ہے اور وہ ہمیسہ یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کھڑیدہ جا سکتا ہے بیجائی لائو ہر آسا ان ٹرائی ٹو وین ہر بٹ ہی ریجیکٹیڈ ہی فور ایروگینس یعنی کہ دوستوں وہ اس کی جو زندگی میں آسا نام کی لڑکی آتی ہے جسے وہ پیار کرتا رہتا ہے اور وہ صرف ایسے کی بدلت اس سے جیتنا چاہتا ہے جو آسا اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے صرف اس کے ایروگینس کی وجہ سے اور دوستوں جو بھیجائے ہے وہ آسا سے بہت نفرت کرنے لگ جاتا ہے صرف اس لیے کہ آسا اس سعادی کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اس کے بیہیویر سے اور جو ایک کلرک ہوتا ہے اس سے سعادی کر لیتا ہے سون آفٹر ہی ایس انوال ان کار ایکسیڈینٹ اس کے بعد دوستوں ایک کار ایکسیڈینٹ میں اس کی آنکھیں چلی جاتی ہے اور دوکٹر تنک بیجائے 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 اس کے بیجائے دوستوں بیجائے جب ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ آپ دیکھ نہیں سکتا ہے اس لیے اس کو دیکھ نے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی بیجائے آرڈر آئی آنکھ دان دینے مل جائے گا اس کے بعد دوستوں بیجائے کو احساس ہوتا ہے کہ جو پیسے ہے وہ ہر چیز کو نہیں خرید سکتا ہے اس کے بعد دوستوں اس کا جو بیہیوئر ہے بیجائے کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ بھگوان پہ بسواس کرنے لگ جاتا ہے only a few days later he find a donor and his eye are operated upon now بیجائے can see and also realize that money is indeed very unless in certain certain chances یعنی کہ دوستوں جب ایک ڈونر مل جاتا ہے آئی دان کر دیتا ہے تو بیجائے کو وہ آنکھ مل جاتا ہے اور وہ دیکھ پاتا ہے اور سچویشن میں پیسے سب کچھ کو نہیں کھرید سکتا ہے اور انکویری ہی لرن دائٹ ہیز آئی ایمپلیمنٹ ایم آن ہیم آر آنیل ہیز کلرک اینڈ دی پرسن ہو میری آسا اس کے بعد جب وہ انکویری کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کس نے دیا تو جو آسا سادی کر رہی ہوتی ہے کلرک سے تو اسی نے آنکھ اپنا دان دیا ہوتا ہے آسا is a window and انیل has been explained after being freshly implaced on the case of 3 it is now become an aim now big hearted gorgeous tycoon BJ protected آسا and find the truth as to how انیل got into trouble and proved the world was innocent تو یہی دوستو اس فلم کی کہانی ہے میں جرور